بجٹ کے اوپر بولنے کا موقع دیا جب سیتا رمجی مان جو بجٹ پیش کر رہے تھے تو ایک جو دائی جادوی انکڑے تھے جو دیکھنے کے لیے بہت اچھے لگتے ہیں جب دراتل پہ اتریں گے تو ان کا کوئی اثر اور طرح کا رہتا ہے کیونکہ جب بجٹ پیش ہونا ہے تو سب سے زیادہ ہمارا دیان جو نوجوان پیڑی ہے جس نے دیش کو آگے لے کے جانا ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کل جب پرائیم نیسٹر جی بول رہے تھے تو ان کا تو بڑا دل ہونا چاہیے بڑی بات بڑا دل اس سے زیادہ کوئی اپادی نہیں ہے پرائیم نیسٹر سب سے اوپر رہتے ہیں تو میں ان کے اوپر ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک شعر ہے دل بدلہ ہوا بدلی نظام جندگی بدلہ دل بھی بدل گیا پرائیم نیسٹر صاحب ہوا گجرات سے دلی آگئی دلی سے امریکہ چلے گئی نظام جندگی بدلہ بارہ بارہ لاکھ کا سوٹ آٹھ 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 سو کروڑ کا جہاز پر صبر کر رہے ہیں سکوم ملتا جہاں دل کو نہ تک نہ وہ مقام آیا اب اس کے آگے آپ کیا چاہیے آپ کو آپ نے کہا کل کہ ہمارے میں وپکش جو ہے وہ گالی دیتا ہے پرائیم نیسٹر صاحب وپکش نہیں آپ کو کوئی آدمی بھی گالی نہیں دے سکتا آپ ہمارے بھی پرائیم نیسٹر ہیں کوئی آدمی حمیت نہیں کر سکتا آپ کے بری انگیسٹ بولنے کی آپ ہمارے بھی پرائیم نیسٹر ہیں لیکن لوچنا تو سننی پڑے اس ہاؤس میں آپ لوچنا بھی نہیں سنیں گے تو اس کو گالی کا نام دیں گے یہ ہمیں بہت برا لگا ہے پرائیم نیسٹر صاحب یہ ہم آپ کو شادی دیتے ہیں کہ کوئی آدمی آپ کی طرف گالی نہیں نکال سکتا اس دیش میں سو میرا کہنے کا ہے یہ بجڑ کو امرت بجڑ کا نام دیا گیا اور میں بہت زیادہ جو دھیان ہے آپ کا نوجوان پیڈی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں امرت پیڈی کا ایک نام دیا گیا ان کو کہ امرت پیڈی آگے امرت پیڈی شروع ہو گی امرت پیڈی جس میں بیرجگاری کی در جو ہے وہ بتائی گئی ہے تھارہ انیس اور بیس اکیس کا تھارہ انیس میں پانچ پنٹ آٹھ پرسنٹ تھی اور بیس اکی میں چار پوائنٹ دو پرسنٹ تھی لیکن جو سی ایم آئی سینٹر منیٹرنگ آف انڈیا ہے اس کے مطابق اکیس بائیس کی جو بیرجگاری دار ہے سات پوائنٹ ایک پرسنٹ ہے اور یہ مان کے چلیے کہ یہ سب سے زیادہ نوجوان بیرجگار ہے وہ بیرجگار نوجوان کو کشوشن ہو رہا ہے جب پیپر دیے جاتے ہیں کہیں پیپر لیک ہو رہا ہے یہ دس یا ایک ہزار پوست نکلتی ہے تو دس دس لاکھ لوگ اس کو اپلائی کرتے ہیں پچاس چاس لاکھ راجستان ہو بیہار ہو کہیں بھی ہو آپ اس کی چنتہ مت کیجئے میں دیش کی بات کر رہا ہوں لیکن جاپ تو ملنی دور کی بات ہے کہیں مل بھی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ کینسل ہو جاتا ہے تو کم سے کم آپ سٹیٹ کی بات مت کیجئے آپ یونین گورنمنٹ ہیں آپ کو ایسا میکنزم ڈیویلپ کیجئے کہ یہ بات دیش کے نوجوانوں کے ساتھ کھلوار نہ ہو اب دیش کا نوجوان صبح سے لے کر دپیر تک برجش کرتا تھا ایک اس کا دیان تھا کہ آرمی میں برتی ہو جائیں گے اب وہ بھی پرائیویٹ ہو رہی ہے اگنی ویر بن رہے ہیں اب اگنی ویر کوئی شکشت کر کر آپ ہم اندر ڈیویلپ کنٹری ہیں ہم ڈیویلپ کنٹری نہیں ہیں جب وہ ہمارے سماج میں آئے گا تو بہت کلیتی ہیں ہمارے سماج میں ہم لوگ سب نیچے سے آتے ہیں تو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان برگ ہے اس کو صحیح طریقے کا آئینہ دکھائیے کہ یہ دیش کی استطیق ہے آپ پیٹ چاہے جتنا مرضی کر لے لیکن جو نیک مجور ہوگی تو وہ اوپر اچھا مکان نہیں بن سکتا یہ ہمارا ماننا ہے پردان منطری کشل بکاس جوجنا میں آپ نے کوڈنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبارٹک 3D پینٹنگ ڈرونز اور سوفٹ سیٹ کی بات کی ہے اس میں جو نوجوان ہے ان کو ٹریننگ دی جائے گی سکل سینٹر بنیں گے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں 2015 میں سکل انڈیا بنا تھا جس کی اب تک کتنے لوگ اس میں کام جاب ہوئے لیکن پہلے اس سینٹر کا ہمارے سورگے جیتری جی نے بجٹ پیش کیا تھا ایک سو سکل انڈیا انٹرنیشنل سینٹر بنیں گے لیکن پہلے اس سینٹر کا ادھگاٹن کب ہوا ہے سولہ اپریل دوزار بائی کو درمیندر پردان دی بیونیشر میں کرتے ہیں سر یہ جو نوجوان جس کی آپ بات شیشن میں کرتے ہیں بجٹ شیشن میں کرتے ہیں جب پارلیمنٹ میں کرتے ہیں کہ ہم اتنا دشا دکھا رہے ہیں فیوچر یہ انڈیا کا بنے گا دو یار بائی سے لے کر دو یار ستائیس کی بات کرتے ہیں کہ یہ دو یار بائی سے لے کر دو یار ستائیس کا امرت کال چلے گا لیکن یہ امرت کال کیسے چلے گا پہلا سکل سینٹر آپ کا شیش سال میں ایک بنتا ہے اب ان کو بول دیا گیا ہے کہ اب آگے بھی سکل سینٹر جو ہے وار بنائیں گے سر اس سے کیا اور آپ برین ڈرین ہو رہا ہے گیارہ لاکھ سٹوڈنٹ باہر پڑھنے ہی جاتا ہے آپ کا جو بجٹ ہے سٹڈی کا 2.4 لاکھ کروڑ آپ کا بچے جو ہیں وہ باہر فیسے پڑھتے ہیں باہر جا رہے ہیں جس میں پنجاب میں بھی 35000 کروڑ بچے جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں 35000 کروڑ جو اور پائے ہیں وہ فیس کے ویج میں باہر جا رہے ہیں سر وہ باہر ہی نہیں جا رہے ہیں وہ پیڑییں باہر سیٹل ہو جائیں گے جب وہ پیڑی باہر سیٹل ہو جائے گی تو آپ بتائیے کہ جو اچھا برین ہے وہ تو باہر چلا گیا تو آپ کیسے کریں ان کو روکنا ہوگا ہمیں اب پنجاب کی میں بات کرتا ہوں سر پنجاب جو گروہوں کی درطی کے نام سے جانا جاتا ہے دیش کی ارث و وستہ میں سب سے بڑا حصہ پنجاب نے ڈالا ہے ان کی جورت پڑی تب دیش کی جادی سے پہلے اسی پلسنٹ قربانی ہیں جو رسے گلوں میں ڈالے وہ پنجاب کے لوگوں نے فانسی پہ ہس کے چڑے لیکن پنجاب کے اوپر سب سے زیادہ کرجہ تین لاکھ کروڑ کا ہو گیا ابھی ہمارے کالی دال کے سانسد بول کے گئے ہیں لیکن سر میں کہنا چاہتا ہوں پنجاب کے اوپر جو کرج ہے وہ ہمارے لئے خطرہ ہے پنجاب کا کرج اتاری ہے نہیں تو جو ہمارا نوجوان بارڈر کے اوپر لڑتا ہے جو بارڈر کے اوپر نوجوان لڑتا ہے وہ آپ کہاں سے لے کہیں گے کیونکہ ہمارے نوجوان باہر کو جا رہے ہیں سر اس کے آگے میں کہنا چاہتا ہوں پنجاب میں بے رجگاری کی در بڑھ رہی ہے ڈرگز کی بڑی سمسیہ ہے اس کے اوپر کوئی نہیں بولا گیا انڈسٹری کے آپ بات کر رہے ہیں سارے دیش میں انڈسٹری آ رہی ہے لیکن پنجاب میں کوئی بھی انڈسٹری نہیں آ رہی آپ نے ایسی جیٹ ہماچل میں دے دیا ہے ایسی جیٹ جمہو میں دے دیا ہے ہماری جو انڈسٹری وہ بھی وہاں چلے گئی ہے پنجاب کو ایسی جیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیا بارڈر ایریہ ہے ہمارے اور بڑے مشکلات ہیں سر وہاں ڈرون انٹی ڈرون سسٹم سیٹل کرنا ہے اس کے لیے آپ کو بندی سنگھوں کا مسئلہ ہے جو لوگ سجا پوری کر چکے سفدان کے تحر اب یہ تو مانیں گے نا کہ ان کو تو چھوڑنا ہوگا لیکن ان کو اپنی چھوڑ رہے ہیں سر پلیز اس کی صحت خراب ہے ایسے لوگوں کو تو چھوڑیے سر اس کے علاوہ کام کیا ہو رہے ہیں بابا رحم رحیم کو چھوڑا جا رہے ہیں وہ لوگ جس کے اوپر ریف کے اندر بند ہو سر پلیز سر ٹیم دی سر جروری سر ساڑھے پانچ کے انڈک پہلا سپیکر ہے سر ٹیم دیجی سر اس کو چھوڑا جا رہے ہیں سر اس سے ہمارے مان خراب ہو رہے ہیں ان کے لوگ جا کر ان کو نت مستق ہو رہے ہیں ان کے اوپر بڑے بڑے بلیم ہے سر سر میں ہماری سر کی بات کر رہے ہیں سر ایمز میں سر ایمز میں سر اس میں ہماری آرنی لگتی ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے ہمارے پیسے یوز ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے بجل کا ہی سسٹم ہے سر بوٹر ایریہ ہے ایمز چاہیے دریا پار ایک بھی اچھا ہسپٹل نہیں ہے نہ ہماری سر گرداسپور ترن ترن پتھان کورٹ گرداسپور تک سر ایمزہ ہسپٹل چاہیے سپورٹ سینٹر سب سے زیادہ سپورٹسمن امری سر سے پیدا ہوئے ہیں سر ایئرپورٹ کنیٹا کی فلائٹ مانگتے ہوئے ہمیں کتنا سمیں ہو گیا ہے جو ترنٹو کے لیے دریکٹ فلائٹ ہو سر یہ باتیں تو ہونی چاہیے سر سمارٹ سیٹی چاہیے سر پلیز سر جی ٹونٹی ہو گئے سر اس کے لیے دیا گیا سمارٹ سیٹی کے لیے سر ریلے کا آپ نے اپنے رکھا ہے ریگو بریج ہے سر ہمارے بینتی اتنی ہے امری سر جو بارڈر جسٹک ہے پنجاب سے زیادہ بارڈر پاکستان سے لگتا ہے اس کو ایک اچھا ایسی جڑ دیجئے جو کرج ہے وہ ہمارا ماں کیجئے چنڈی گھر پنجاب کو دیجئے پانی کے ہمارے مسئلے حل کر دیجئے پنجاب ہمیشہ دیش کے ساتھ کھڑائے